اسلام علیکم ناظرین میں خید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیٹ پلس ٹی وی کا خاص پروگرام محفل رمضان لائیو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس محفل کے اندر ہم آپ کے سوالات کو لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے شیخ مہترم لوگوں سے تو آئیے سب سے پہلے شیخ مہترم لوگوں کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ قفائلت اللہ سنابلی صاحب اور شیخ مہترم عبدالشکو صاحب شیخ مہترم آپ دونوں کا بہت بہت تہدن سے میں استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کے اندر کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں چارچاند لگانے کے لیے حاضر ہیں تو شیخ مہترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے کچھ مشورے اور کچھ پیغامات لیتے ہیں تو ناظرین آئیے شیخ مہترم لوگوں سے پیغام لیتے ہیں اور اپنے رمضان کے اس مہینے کے بابرکت مہینے کے اندر اور کس طریقے سے ہم اپنے رمضان کو اچھا بنا سکیں تو ان چیزوں سے شیخ کے ہم لوگ میسیج لیتے ہیں شیخ آج کا کیا میسیج ہے آپ شیخ فضلاللہ صاحب دیکھئے آج رمضان میں ایک خاص پیغام یا کہلے جی کے خاص گزارش اور اپیل ہے تمام مسلمانوں سے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دو سال سے کرونا کا مسئلہ تھا اور رمضان میں جو کی مدارس اور جامعات جو دینی ادارے تھے ان کے لئے تعاون اکٹھا ہوتا تھا رمضان میں تو دو سال سے ہمارے یہ جو دینی مراکزیں بہت کمزور ہو گئے ہیں اس سال الحمدللہ رمضان میں موقع ملا ہے کہ ان دینی اداروں کو جو بھی نقصان اٹھانا پڑا ہے دو سالوں میں اس کو ریکور کیا جائے اس لئے تمام مسلمانہ نے عالم خاص طور سے ہندوستان کی مسلمانوں سے گزارش ہے کہ زیادہ زیادہ دینی اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کا تعاون کریں تاکہ جو بھی خسارہ ہوا پچھلے سالوں میں اس کی بھرپائی ہو سکے اور یہ دینی جو مراکز ہیں یہ دیکھیں ہماری ایمان کا تحفظ کرتے ہیں جو ہماری دائمی اور عبدی زندگی ہے آخرت کی اور اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں اس لئے ہمیں ان کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے جی بہت بہت شکریہ تو ناظرین جیسے کہ دیکھا شیخ مہترم نے بہت اچھا پیغام دیا کہ دینی مدرسوں کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا ہے اور یہ دینی مدرسے اسلام کے قلعے ہیں آئیے دوسرہ میسیج لیتے ہیں دوسرہ پیغام لیتے ہیں شیخ عبدالشکور مدنی سے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ہمیں لائف دیکھ رہے ہیں اس وقت میں اسے پلیز اور پلیز ضرور شیئر کریں لائک کریں کمنٹس کریں تو آئیے شیخ مہترم شیخ عبدالشکور صاحب کا بھی میسیج لیتے ہیں پیغام دیتے ہیں شیخ مہترم استقبال ہے آپ کا شیخ مہترم آپ اپنا پیغام دیجئے الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ اجمعین آج جو خاص پیغام آپ لوگوں کو دینا ہے یہ کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے اللہ تعالی نے اپنی رحمتیں اپنی برکتیں اس مہینے میں بکھیری ہوئی ہیں تو ہمیں جہاں اپنے آپ کو ان رحمتوں سے مستفید کرنا ہے اپنے آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اس کے ساتھ خاص پہلو یہ ہے کہ بچوں کو بھی ہمیں رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا عادی بنانا ہے انہیں بھی اپنی عبادتوں میں اپنی قیام اللیل میں اپنے روزے میں اپنی نمازوں میں اپنے تلاوت قرآن قریب میں ذکر و عذکار میں ہر چیز میں شریک کرنا ہے جیسا کہ مشہور حدیث ہے سنن نبی دعوت کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو اور دس سال کا ہو جائے تو اسے نماز نہ پڑھنے پر اس کی تعدیب کرو اسے ڈاٹو اسے مارو تو اب یہ پہلو جیسے نماز کے ساتھ ہے ویسے یہ پہلو جو ہے وہ روزے کے ساتھ بھی ہے کہ ہمیں بچپن ہی سے بچوں کو روزہ رکھنے کا عادی بنانا چاہئے اگر ہم نے ایسا کیا تو انشاءاللہ جب وہ بالغ ہوں گے جب ان پر روزہ فرض ہوگا تو روزہ رکھنا ان کے لئے مشکل نہیں ہوگا بہت آسان ہوگا کیونکہ وہ روزہ رکھنے کے عادی ہو چکے ہوں گے اسی لیے صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے ایک واقعہ ایک صحابیہ ہے ربیہ بنت معوید وہ کہتی کہ ایک دفعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ آج آشورہ کا دن ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ روزہ مکمل کریں جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہے وہ بھی روزہ رکھے امساق کریں تو وہ کہتی ہیں آخر میں کہتی کہ ہم مسجد جاتے تھے اور اپنے ساتھ چھوٹے بچوں کو بھی لے جاتے تھے اور ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور کوئی بچہ اگر بھوک سے اگر روتا تھا تو ہم ساتھ میں اونی کھلونے کھلونے اون کے بنے ہوئے کپڑے کے ہم ساتھ میں لے جاتے تھے کوئی بچہ بھوک سے روتا تھا تو اس کو بہلانے کے لیے فسلانے کے لیے وہ کھلونہ اس کے ہاتھ میں دے دیتے اور وہ بہل جاتا تھا اور وہ دھیرے دھیرے اس کا جو ہے کہ وہ روزہ پورا کر لیتا تھا تو اس طرح صحابہ اکرام کا یہ شوق تھا والدین کا ذوق تھا کہ اپنے جیسے انہوں نے اس روزے کی برکتوں سے اس کے فیوز سے فائدہ اٹھاتے ہیں ویسے بچوں کو بھی عادی بنایا جائے کہ وہ بھی ان کے بچے بھی کیونکہ بچے ہمارا سرمایہ ہیں جب ہمارا انتقال ہو جائے گا بات کو ختم کرتا ہوں لیکن جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو یہ ہمارے لئے دعائے مغفرت کریں گے تو یہ تربیت کا یہ اسلامی تربیت کا بہت اہم حصہ ہے کہ رمضان کے مہینے بچوں کو نیکیوں کا عادی بنایا جائے عاشق مطلب نیسا کہ آپ نے کہا بچوں کو عادت دلوانا چاہیے روزے رکھنے کی عمر کیا ہونی چاہیے دیکھیں مطلب ہے اس میں عمر کی کوئی قید تو نہیں ہے لیکن جیسے نماز کی حدیث ہے اس سے تھوڑا سا استلال کیا جاتا ہے کہ اگر سات سال کا ہو جائے تو تھوڑا بولنا شروع کر دینا چاہیے وہاں سے رکھوانا اگر بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے تو رکھوانا شروع کرنا چاہیے اس میں ایک پوائنٹ لیکن یہ بھی بولنا چاہیے کہ دیکھیں یہ ہے کہ ہم زبردستی نہیں کریں گے یعنی ایسا اس کو ایسی کسی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا یا ایسے بچے کو ہم روزہ نہیں رکھوائیں گے جو بیمار ہو کمزور ہو یا ہم نے روزہ رکھوانا شروع کیا یا ہم نے دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو زبردستی نہیں کی جائے گی جزاکہ تو ناظرین دیکھا شیخ مطرم کا دونوں شیخ مطرم کا بہت ہی اچھا پیغام تھا کہ بچوں کو بھی آپ ترگیب دیجئے روزہ رکھنے کی اور ہمارے سکرین کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام خصوصی آپ لوگوں کے لیے ہے میرے لیے ہے ہم سب لوگوں کے لیے سیکھنے اور سکھانے کا ایک بہت اچھا موقع ہے آپ کے سکرین کے اوپر جو نمبر فلاش ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں اور اپنا سوال ہمارے تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ ہم شیخ مطرم سے اس کا جواب پوچھیں گے اور آپ تک وہ جواب ترنس مل جائے گا تو اگر کوئی کال ہے تو پلیز کنیک کی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو اگر میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ہلو جی بتائیے بھائی صاحب جی آپ کی آواز آ رہی ہے بتائیے سوال آپ کا کیا سوال ہے میرے خیال سے سوال کٹ گیا ہے کوئی بات ہی لائن میں کچھ خرابی ہونے کے وجہ سے سوال کٹ چکا ہوگا دوسرا سوال کنیک کیا جا رہا ہے ہلو ہلو اسلام علیکم ورحمت اللہ ہاں علیکم اسلام ورحمت اللہ جی میں چننے سے شانعواز بولتا ہوں شانعواز بھائی بول رہا ہے آپ کہاں سے بول رہا ہے سر میں چننے سے بول رہا ہوں سر چننے سے بول رہا ہے ماشاءاللہ کہاں پر دیکھتے ہیں آپ آئی پرس ٹی وی کیبل پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ بہت 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 شکریہ ہے بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال جو ہے میں چرہ بھی آٹھ رکعت پڑھتا ہوں پڑھ کے گھر واپس آجاتا ہوں اور رات کے تیس بجے اُٹھ کے میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخے کے مطابق پھر گیارہ رکعت پڑھتا ہوں چاہے صحیح تاریخہ ہے کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا سوال یہ ہے بھائی میرے کہ آپ آٹھ مکات مسجد میں پڑھتے ہیں پھر گھر پہ آنے کے بعد پہ گیارہ رکعت اور پڑھتے ہیں ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے گیارہ رکعت اور پڑھتے ہیں ہاں ساڑے تحجید کے وقت پڑھتا ہوں ستین یا ساڑے تک آپ کا سوال شیخ مہترم تک پہنچ گیا ہوگا پہنچ گیا ہے میں ان سے سوال پوچھتا ہوں شیخ مہترم بھائی کا سوال یہ ہے آپ نے سنا ہوگا تو شیخ کیا جواب ہے اس کا انہوں نے یہ کہا کہ آٹھ رکعت مزید میں پڑھتے ہیں گھر پہ گیارہ رکعت اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو دیکھیں یہ اتفاق سے یہ سوال روزانہ آتا ہے ہم اس کی وضاعت کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے جو راستہ ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے ہر جمعہ کی خطبے میں کہا جاتا فَإِنَ خَيْرِ الْحَدِي حَدِي مُحَمَد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان ہو یا غیر رمضان گیارہ رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رمضان کے رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعت پڑھتے تھے مراد یہ کتنی رکعت تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہمیں بھی اسی رکعت پر اکتفا اسی تعداد پر اکتفا کرنا چاہیے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تین دن ترابی پڑھائی ہے ان میں بھی گیارہ سے زیادہ رکات نہیں پڑھائی ہے اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی جو نماز پڑھی موتہ کی بہت ہی صحیح روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو پابند کیا تھا کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب لوگ پڑھیں پوری جماعت تو ان کو بھی یہی حکم ہوتا ہے کہ گیارہ رکات پڑھائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے گیارہ رکات سے زائد پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے گھر پہ آکے مزید رکتیں نہیں پڑھنی چاہیے اور عبادت کرنے کا شوق ہے تو قرآن مجھے کی تلاوت کریں ذکر و عذکار کریں یا یہ کہ انہی رکات کو لمبا کر سکتے ہیں اگر آپ کسی مسجد میں ہیں اگر آپ وہاں سب لوگ تیار ہیں تو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں لیکن گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے اس بات کو ہم نے اور بھی تفصیل سے بیان کیا پچھلے اپیسوٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ سواد بار بار آتا ہے خلاصہ یہ کہ گیارہ کی تعداد پر اکتفا کرنا چاہیے اس پر اضافہ نہیں کرنا چاہیے مطلب آٹھ رکت ہو تین رکت ویتر جی گیارہ کل ملا کی گیارہ مطلب مسجد میں آٹھ رکت پڑھ کے مسجد میں اگر ویتر بھی ہو رہی جماعت کے ساتھ مسجد میں تو پوری نماز امام کے ساتھ پڑھنا مسجد میں ویتر نہیں چھوڑنا ہے ویتر جو لوگ چھوڑتے ہیں اسی لئے چھوڑتے ہیں کہ گھر پہ آکے کچھ اور پڑھنا ہے تو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا کہ پورا وہی پورا ہو جاتا ہے گیارہ تو گیارہ سے زیادہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے رات بھر تلاوت کرتا ہوں بات سہی ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ بات کہ گیارہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہوئے ثابت نہیں ہے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابہ کو لے کے ترابی پڑھائی ہے ان تینوں میں سے کسی ایک دن بھی ایسا نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھا کے گئے ہوں پھر گھر پہ جا کے پڑھے ہوں اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ اکرام جو پڑھتے تھے ان میں سے کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ جماعت میں پڑھنے کے بعد گھر پہ گئے ہوں وہاں بھی پڑھے ہوں بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جروایت ہے بخاری گھرہ میں کہ وہ اس جماعت کے ساتھ ترابی نہیں پڑھتے تھے جو انہوں نے خود قائم کروائی تھی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ گھر پہ جا کے پڑھنا چاہتے تھے تو وہ ریپیٹ ہو جاتی اس لئے وہ جماعت میں نہیں شامل ہوتے تھے تو گیارہ ہی پڑھ سکتے اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو گیارہ پڑھیں اگر آپ کو گھر پہ الگ سے کچھ پڑھنا ہے تو پھر مسجد میں مت پڑھیں جا کے گھر پہ پڑھیں جیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت تھے کہ وہ گھر پہ جا کے پڑھتے تھے تو یا تو آپ گھر پہ پڑھیں یا مسجد پڑھیں کہیں بھی پڑھیں آپ گیارہ رکات پر اقتفا کریں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس سے زیادہ تعداد میں ترابی یا رات کرما نہیں پڑھی ہے اور ایک سوال ہے میرا مولی صاحب جی آپ کا ایک اور سوال ہے لیکن یہاں پر بہت سارے کالز بیٹنگ میں ہیں اس لئے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا میرے بھائی کہ آپ دوبارہ سے کال کیجئے اور دوبارہ سے تھوڑی دیر آت بات میں آپ کال کیجئے چھوٹا سوال ہے چھوٹا سوال ہے لیکن پڑھ کر دوائے خونت پڑھ کر یہ صحیح ثابت ہے کے لئے پڑھنے سے بھائیسہ پوچھ رہے ہیں دو رقعت نماز پڑھ کر سلام پڑھ شاید آپ یہ پوچھ رہے ہیں کچھ لوگ تین رقعت اس طرح پڑھتے ہیں کہ دو رکعت پڑھ کر سلام پڑھ دیتے ہیں اس کے بعد پڑھ رقعت پڑھ کر دوائے خونت پڑھتے ہیں یہ صحیح ثابت ہے بلکل دیکھیں دیکھیں اور رمضان میں بھی دیکھیں شاید دو چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں ایک یہ کہ یہ تین رکات دو سلام سے پڑھ سکتے کی نہیں تو دو سلام سے پڑھ سکتے ہیں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو سلام سے پڑھتے تھے جیسا کہ مسلم اگر اگر کی روایت ہے اور یہ جو اکیلی ایک رکات پڑھتے ہیں مولی صاحب اس میں جو رکو میں جا کر ہاتھ اٹھ کر دعا کرتے ہیں رکو سے پہلے بھی دعا کنوت پڑھتے ہیں وہ بھی ثابت ہے رکو کے بعد بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں وہ صحیح ابن خزہمہ کی روایت ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ رمضان کے اخیر میں رکو کے بعد کھڑے ہو کے دعا کنوت پڑھتے تھے تو چاہے رکو سے پہلے پڑھیں چاہے رکو کے بعد پڑھیں دونوں ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے اس لیے وہ درست ہے بہت شکریہ مولی صاحب جزاک اللہ خیر امید کرتے ہیں بھائی آپ کو اپنے سوال کے جواب مل کے ہوں گے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا شیک مہترم نے بہت خوبصوت انداز میں سوال کا جواب دیا اور ہمارے بھائی کو مطمئن کیا آپ کے بھی جو بھی سوالات ہو سکرین کے اوپر نمبر فلاش ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ ہمیں ڈائل کر کے ہم سے رابطہ اسی وقت کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ابھی جواب ملے گا اگر کوئی اگلا سوال ہے تو پلیز کنک کیجئے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام میرے بھائی جی میں پبلی کرناٹک سے محمد عرشد بول رہا ہوں محمد عرشد صاحب بات کر رہا ہے کرناٹک سے رائٹ جی کرناٹک سے محمد عرشد صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا عرشد عرشد صاحب جی میں نے دو سوال ہے کہ وہ رکمGG کرٹہ کی جاتی ہے اور اسے باتل باتا جاتا ہے تھوڑا سا آپ سلو بولیں اور آرام سے بولیں صاف بولیں یہ وہ محمد عرشد صاحب رکمگ کی جاتی ہے اور اسے جو آنا جو راشن کے ذریعے سے باٹا جاتا ہے وہ غلط ہے ایسا انہوں نے کہا تھا پھر میں پسنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اللہ وغیرہ اکتا ہوتا تھا آپ کا سوال یہ ہے کہ بیت المال میں جو لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اس کے بعد میں لوگ راشن باٹتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گلہ جمع کیا جاتا تھا اور باٹا جاتا تھا تو اگر شیخ نے یہ منع کیا ہے تو کیا وجوہات ہیں اس کی کیوں منع کیا شیخ مہدرم میں انشاءاللہ شیخ بھی اس پر کچھ شیخ بھی ازاد کریں گے میں بھی کچھ ازاد کرتا ہوں ہم دونوں کو موقع دے اس پارے میں کیونکہ دونوں نے اس تعلق سے بات کی دیکھیں سب سے پہلے ہی بات تو جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے کی یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زکاة دی جاتی تھی وہ دو طرح کی ہوتی تھی ایک کو کہتے ہیں اموال زاہرہ ایک کو کہتے ہیں اموال باطنہ اموال زاہرہ جیسے اونٹ ہے گائے ہے بکریہ ہیں یعنی جو مال دکھ رہا ہے تو حکومت کی طرف سے جو اصولہ جاتا ہے زکاة جو اصول کیاتی تھی یہی زکاة اصول کیاتی تھی جو دکھنے والی ہے جیسے غلے ہیں جانور ہے وغیرہ اور جو دوسری ٹائپ جس میں زکاة ہوتی تھی نا جسے یہ نقدی ہے سونا ہے چاندی ہے یہ ہے تو ان ساری چیزوں میں زکاة لوگوں سے نہیں وصولی جاتی تھی یہ لوگ یہ زکاة ایک کا دکھا کوئی واقع ہو سکتا ہے کسی نے جا کے دیا ہو لیکن عام طور سے حکومت مجبور نہیں کرتی تھی کہ یہ زکاة بھی اصولہ جائے تو جو عمال ہوتے تھے حکومت کے وہ جو زکاة وصولتے تھے وہ یہ جو ظاہری اموال ہیں انہی میں سے اصولتے تھے تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں راشن دیتے تھے کیا دیتے تھے تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نقدی زکاة ہوتی تھی نقدی جیسے سونا چاندی وغیرہ یہ تو اپنے اپنے طور سے لوگ باتتے تھے اپنی ثوابتی سے کسی بیت المال کو نہیں دیتے تھے نہ حکومت کو جا کے دیتے تھے ان کو ترگیب دے گئی تھی کہ اپنے رشتاروں کو دو تو رشتاروں میں جو ان کو دکھتا تھا وہ دے دیتے تھے وہ معاملہ خفیہ رہتا تھا جو اپن معاملہ ہوتا تھا وہی جو یہ جو گائے ہے بکری ہے یہ یہ تو اس میں کیا ہے اس میں غلہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر کی بھی زکاة دینے کی بات کی ہے تو یہ ساری زکاة جاتی تھی بیت المال میں لیکن وہاں پہ یہ بلکل نہیں ملتا ہے کہ اگر کسی نے جا کے حکومت کو یا بیت المال کو نقدی دیا ہو سونا چاہتی دیا ہو تو ان کو جو ہے غلہ خرید کے ان کو دیا گیا ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے غلہ دیکھیں گلے میں بھی زکاة ہے بلکہ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے یہاں کھیتی ہو رہی ہے اور اس کھیتی میں عشر آپ نے نکالا ہے یہی ڈائریکٹ آپ دے سکتے ہیں فقیر کو کون آپ کو منع کیا ہے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اگر نقدی میں آپ زکاة نکالتے ہیں اسے پیسے میں آج پیسہ ہے کرنسی ہے اس میں اگر زکاة نکالتے ہیں تو یہ زکاة فقرہ مساکین کا وہ اس کے مالک ہیں تو جو آپ نے نکالا ہے روپیہ پیسہ یہ ڈائریکٹ براہ راست ان کے ہاتھ میں جانا چاہیے اس سے اگر آپ نے غلہ خریدا تو آپ نے اس کو استعمال کر لیا اس کو یوز کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ اس زمانے کا جو روپیہ ہوتا تھا پیسہ کرنسی وہ سونا اور چاندی یعنی دینار اور درہم یہ اس زمانے کی کرنسی تھی اب اس زمانے میں کہیں یہ نہیں ملتا ہے کہ فرض زکاة جو لوگوں نے ادا کی ہو وہ دینار درہم کو کنوٹ کیا ہو یعنی اس سے سامان خرید کے غلہ خرید کے دیا ہو ایسی کوئی ایک بھی ایک جامپل نہیں ملتی ہے تو آج ہمارے یہاں جو کرنسی ہے دینار درہم کی جگہ کیا ہے روپیہ پیسہ تو روپیہ پیسہ بھی اگر ہم دے رہے ہیں تو ہمیں براہ راست غریب کے فقیر کے حوالے کرنا چاہیے ہمیں اس سے راشن خرید کے نہیں دینا چاہیے کیونکہ استعمال کا حق قریب و فقیر کو ہے ہم کو نہیں ہے ہاں اگر ہم فرض زکاة نہیں دے رہے ہیں نفلی طور پر ایسے ہی دینا چاہیے ہیں تو بھائی آپ جا کے پورا چاول کا ٹرک اس کے گھر پہ کھڑا کرو تو کوئی پرابلم نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو بیت المال کے پاس اگر اور تعاون آتا ہے یعنی زکاة کے علاوہ تعاون آتا ہے ایسے اور حدیعہ آتا ہے ایسے اور آدمی میں سے دینا چاہتے ہیں تو ویسے آپ ٹرانسفر کیجئے اس میں کوئی تصروف مت کیجئے اس کو کسی طرح سے بھی کنورٹ مت کیجئے شیخ مطلب آپ کو جس میں ایڈ کرنا چاہیے ہیں الحمدللہ و السلام اللہ و السلام اللہ رسول اللہ جی بھائی ابھی یہ کچھ کچھ نا چاہتے ہیں اگر بیت المال میں صدقہ صدقے کی عقاب دیتے ہیں اس سے وہ راشن باتتے ہیں تو اس کا کیا ہے اگر عام دیکھیں عام نفلی صدقہ آتا ہے جو فرض زکاة نہیں ہے ایسے آپ تعاون کر رہے ہیں نفلی صدقہ تو پھر اس سے کوئی راشن خریدے یا کپڑا خریدے بات رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا مطلب ان کو دینا ضروری اندازہ ان کا حق نہیں تھا آپ نے جو ہے اضافی طور پر بطور نفل آپ نے دیا ہے لیکن جو فرض زکاة نا قرآن نے کہہ دیا قرآن نے کہہ دیا اور صحیح بخاری کی روایت کیا ہے کہ زکاة مالدانوں سے لی جائے گی اور فقیروں میں لٹا دی جائے گی تو قرآن و حدیث دونوں میں کہا گیا کہ یہ ان کا حق ہے تو جو ان کا حق ہے تو ان کو ایسے ہی اٹھا کے دے دینا میں ایک مثال سے بات ختم کروں تاکہ بات کلیر ہو جائے مثال کے طور پر ہم کسی آفیس میں جواب کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ہماری ایک سیلری ہے ماللی جی ہماری سیلری ہے 30,000 روپیر اب اگر منت پورا ہوا اب وہ جو آفیس کا باس وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سیلری نہیں دیتا اس سے راشن خرید کے ہم کو دے دیں پسند کریں گے کیا آپ اسے یہ اجازت دے دیں گے دیں گے کہ آپ کی سیلری سے کچھ بھی خرید آپ کو باٹتا فیرے نہیں آپ کہیں گے وہ تو میری سیلری ہے میں فیصلہ کروں گا کیا لینا کیا نہیں لینا آپ کون ہو تو مجھے راشن دینے والے تو یہی معاملہ فرزکاة کا ہے کہ وہ فقیر اور مسکین کا ہے اس لیے یہ اسے حوالے کر دو وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم کو کیا خریدنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا میرے خیال سے بھائی امید ہے شیخ محترم بھی کوئی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے شیخ اپنی صاحب دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں شیخ نے تقریباً بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں جو کہنی تھی لیکن میں اس کو تاقید کرنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے کہ دیکھیں جو بیت المال میں جو پوائنٹ ہے کہ بیت المال بیت المال کیا ہے یہ ایک وکیل ہوتا ہے یعنی جو ادا کرنے والا ہے اس کا وکیل ہوتا ہے تو اگر مالی جے کوئی زکاة اگر بیت المال میں جمع کی بھی جاتی ہے جیسے شیخ نے کہا کہ ظاہری اموال جمع امومن کیے جاتے تھے تو اگر ظاہری اموال بھی اگر جمع کیے جاتے تھے تو وکیل تھا اس مادے میں صرف تقسیم میں وکیل ہے وہ یعنی دینے میں اور ہم نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ اگر کوئی تنظیم کوئی ہے جو لوگوں کی زکاة اصول کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے صرف تو ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے لیکن اس میں تصرف نہیں کر سکتی تصرف میں دو باتیں ایک تصرف یہ کہ آپ اس میں تاخیر نہیں کر سکتے کیونکہ بیت المال ایسے اکثر ہوتا ہے کہ بیت المال والے لے کے اس کو سال سال رکھے رہتے ہیں تو جس طرح مالک فوراں دے گا سال مکمل ہوا زکاة اس پر واجب ہی فوراں ادا کرے گا تو اگر کوئی بیت المال کو یہ تنظیم لیتی ہے تو فوراں مستحقین کو ادا کر دے گی ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ وہ لیٹ نہیں کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ تصرف نہیں کرے گی جیسے شیخ نے کہا کہ تصرف نہیں کرے گی یعنی جو آیا ہے وہی تقسیم کرے گی اگر پیسہ آیا پیسہ تقسیم کرے گی سونا آیا سونا تقسیم کرے گی ایسا نہیں ہے کہ پیسے سے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں لے کر وہ لوگوں میں تقسیم کرے گی یہ جو ہے ایسا اس کو تصرف کا حق نہیں ہے تو ہم نے یہ بات کی ہم نے یہ نہیں کہا کہ کوئی تنظیم زکاة کے اس میٹر کو زکاة کی تقسیم کو آسان کرنے کے لئے جمع کر کے لوگوں میں دے ہمیں اس پر اتراز نہیں ہے اس کو مثال سے میں واضح کر دوں جیسے آپ کا دس ہزار روپیاں میرے پاس رکھا ہوا میں نے خالد بھائی کو دیا کہ یہ فلاں ساکیا نام ان کا بھائی صاحب کا ازار صاحب میں نے کہا کہ ازار صاحب کے دس ہزار میرے پاس ہیں یہ خالد بھائی صاحب کیجئے ان کو لیا کے دے دیجئے اب خالد بھائی دس ہزار مجھ سے لیا اور بیچ میں کچھ خرید کے وہ آپ کو دے رہے ہیں تو آپ بتائیں یہ طریقہ صحیح ہوگا یہ دس ہزار ہماری طرف سے نکلا آپ کے لئے کہ یہ آپ کو جانا چاہیے یہ بیچ میں تھے جو وکیل تھے سروس دے رہتے فری کسی طرح بھی لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس دس ہزار کو کنمٹ کر دیں اس کو بدل دیں کوئی چیز اور خرید کر آپ کو دے دیں یہی دس ہزار کی وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو پہنچائیں یہی معاملہ زکاة کا ہے کسی نے جو زکاة نکالی ہے غریب کیلئے فقیر کیلئے تو وہ ویسے ہی غریب فقیر کے ہاتھ میں جانا چاہیے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ زکاة کا کیا کرنا ہے اسی مسئلے کو لے کر فقہ اکرام علماء اکرام یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی تنظیم وہ زکاة کا پیسہ لے کے انویسٹ نہیں کر سکتی اس میں تصرف میں یہ بات بھی داخل ہے یہ بھی نہیں کر سکتی کہ آپ لوگوں کا پیسہ جمع کریں زکاة کا اس کے بعد سوچیں کہ فقیروں کا اس میں فائدہ زیادہ ہے کہ اس پیسے کو انویسٹ کر دیا جائے تو علماء اکرام نے منع کیا کہ آیا پیسہ نہیں کر سکتا جی بہت بہت شکر عزر بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مردیا ہوگا دوسرا سوال سر آپ کے کئی سوالات ہوں گے لیکن میں عزر چاہتا ہوں کہ اس وقت میں اور بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں کئی کالز پر کال آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دوبارہ کال کیجئے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہا ہے میں فیلے رمضان پروگرام خاص اور یہ لائف چل رہا ہے آپ کے سکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے ساتھ میں ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئی پرس ٹی وی جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن اور سنت کی خالص دعوت دیتا ہے اور یہ آپ لوگوں کے تاؤن سے چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ آئی پرس ٹی وی کا اس حال میں تاؤن کیجئے اور اسی طریقے سے ہمیں کام کرنے کا آگے اور بھی موقع ملتا رہے گا آپ کے لوگوں کے تاؤن سے شیخ محترم میرا ایک سوال آپ سے ہے جو میرے پاس آج آیا ہے شیخ محترم یہ کہا جاتا ہے کہ رمضان کے تین عشرے ہوتے ہیں اور ہم لوگ آج یہ پہلا عشرہ ختم ہو رہا ہے تو شیخ یہ عشروں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں اس اسلام میں ایک روایت ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے جس میں تین عشروں کی تقسیم کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ پہلا عشرہ رحمت کا پھر مغفرت کا تو یہ تین عشرے کی جو روایت ہے وہ صحیح سنہ سے ثابت نہیں ہے جبکہ ہم احادیث دیکھتے ہیں تو احادیث سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ پورا کا پورا مہینہ یہ رحمت کا ہے اسی طرح سے پورا کا پورا مہینہ یہ مغفرت کا ہے اسی طرح سے پورا کا پورا مہینہ یہ جانم سے آزادی کا ہے جہاں تک رحمت کی بات ہے تو دیکھیں صحیح بخاری بہت ساری کتبیں حادیث میں سنان ابن ماجہ کے روایت ہے کہ جب اذا کانت اول لیلتے میں رمضان باعت روایت میں فوتیحت ابو ابو رحمہ کی رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا تو یہ رحمت کے دروازے ایسا نہیں کہ صرف دس دن کے لیے کھلے رہتے ہیں دس دن کے بعد بند ہو جائیں گے یہ پورے ماہ یہ رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں جہاں تک مغفرت کی بات ہے تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو رمضان کی یعنی پورے ماہ کے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پیشلے گناہ ماف ہو جائیں گے جہنم سے آزادی کی بات دیکھیں تو سنان ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جہنم سے اللہ تعالیٰ آزادی دیتا ہے اور یہ ہر رات میں ہوتا ہے یعنی پورے ماہ میں ہوتا ہے تو اس لئے یہ جو تقسیم والی روایت ہے کہ دس دن رحمت کا دس دن مغفرت کا مغفرت کا ہے پورا مینہ جہنم سے آزادی کا ہے پورا مینہ جنت حاصل کرنے کا عبادت کرنے کا ہے شیخ عبدالشکو صاحب آپ چاہیں گے اس بارے میں شیخ موتون نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ کی نظر سے بھی یہ واضح ہے حدیث مواققین نے ذکر کیا کہ حدیث ضعیف ہے اور شیخ نے تفصیل سے بیان کیا کہ مخصوص کرنا جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مغفرت اور اس کا لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا پورے مہینے ہیں تو اس حدیث کے ذریعے ہم ان چیزوں کو باندھ دے محدود کر دیں یہ اللہ کی رحمت کو اس کی مغفرت کو اور اس کے پروان آزادی کو محدود کرنا ہے شیخ عبدالشکو صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا مہنہ مغفرت کا بھی ہے پورا مہنہ رحمت کا بھی ہے پورا مہنہ جہنم سے آزاد کرنے کا بھی ہے اس کو ہم کو باٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے لئے کوئی حق نہیں پہنچتا تو ناظرین آپ کے سکرین کے اوپر نمبر فلیش ہو رہا ہے اگر کوئی سوال ہے تو پلیز کنیک کیجئے میں شیخ مہتون سے جی ہاں سوال کنیکٹ ہو چکا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بھائی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا کہاں سے بول رہا ہے آپ میں کشمیر سے بول رہا ہوں ماشاءاللہ کہاں دیکھتے ہیں آپ آئیٹرس ٹی وی یوٹیوب پر یا کیبل پر دیکھ رہے ہیں نہیں ہم کیبل پر دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیبل پر دیکھ رہے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارے کشمیر سے بھائی بھائی جڑے ہوئے کیبل سے دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کے ہاں پر کیبل آتا ہے تو آپ دیمانڈ کریں کیبل کے اوپر آئیٹرس ٹی وی دکھا جائے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی دیکھیں گے اور آپ کا پورا کا پورا علاقہ بھی آئیٹرس ٹی وی دیکھے گا آئیے سوال لیتے ہیں بتائیے کیا سوال ہے آپ کا آواز بند کر رہے گی آپ کی آواز جو ٹی وی کی چل رہی ہے اسے آپ بند کر دیجئے کیونکہ وہ آواز گونج کے واپس آ رہی ہے جس سے آپ کا سوال ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ آواز ٹی وی کی بند کر دیں میوٹ کر دیں بند کر دیں جی جی میں نے کی بلکل جی سوال پوچھئے بھائی جی سوال پوچھئے ہلو میں نے میں نے ٹی وی کی آواز بند کر دی ہاں تو آپ کا کوئی سوال ہے تو سوال پوچھئے بھائی جی کل میں کل میں شہری سے وقت ریڈیو سے ایک پروگرام سن رہا تھا جس میں ایک داکھر صاحب نے کہا کہ ٹاکسی انجیکشن اور گلکوز چڑھانے سے روزہ نہیں دیکھیں آپ کی پہلے بات تو آپ کی ٹی وی کی جو آواز ہے بند نہیں ہوئی وہ آواز یہاں تک آ رہی ہے شاید آپ جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں اس کی آواز کو اپنے ریموٹ سے یا خود ٹی وی کے پاس جا کے اس کو بلکل ختم کر دیجئے بھائی صاحب میں نے تو بند گلکوز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں شاید آپ گلکوز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جی کیا سوال تھا آپ کا جی میرا سوال تھا کہ کل میں نے ایک داکھر صاحب سے سنا کہ طاقتی اور گلکوز چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوپتا ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ جب نیادے میں کوئی گزائیت پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوپ جاتا ہے جی جی سمجھ گیا نا آپ کا سوال کیلئے کچھ رہو نہیں چاہیے بلکل بلکل رہنمائی کی جائے گی شیخ مہتم آپ سوال پوچھ گا شیخ عبدالشقوز بلحمللہ و السلام علی رسول اللہ بھائی نے تشمیر سے ہم کہا کہ انہوں نے کہیں سنا ہے ریڈیو پہ کہ اگر گلوکوز کسی مریض کو چڑھایا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ جو آپ نے سنا ہے غلط سنا ہے کیونکہ روزہ جو ہے کسی بھی ایسی چیز سے جو انسان کے جسم کو غزہ پہنچائے طاقت پہنچائے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں وہ کھانے اور پینے سے روزہ ہے ہنی روزہ کس بات سے ہے کہ انسان چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ جو بھی فجر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے اور کھانے پینے کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ بدن کو طاقت دینا ہوتا ہے تو گویا کہ اگر کوئی انسان کسی بھی ذریعے سے اپنے بدن کو طاقت پہنچاتا ہے تو روزہ کا جو مقصد ہے ہنی روزہ کی جو اصل کیفیت ہے اس کو فوت کر رہا ہے تو یہ کہنا عجیب سی بات ہوگی کہ ہم جو ہے کھانا پینہ نہ کھائیں لیکن کوئی ہم گلوکوز چڑھا لیں انجیکشن سے کوئی طاقت کی دبا لیں ہمیں جہیں روزہ محسوس بھی نہ ہو اور ہم یہ کہیں کہ ہم روزے سے ہیں تو جس نے بھی کہا ہے نہایتی غلط بات ہے اور ان کو ایسے لوگوں کو جو ڈاکٹر ہیں اگر وہ ڈاکٹر مراد یہ کہ طبی ڈاکٹر ہیں تو ان کو اسلامی امور میں بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے ان تمام مسئلوں کے لیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ علماء اکرام کی فیلڈ ہے ان کا تخصص ہے اس میں علماء اکرام کو بات کرنی چاہیے تو واضح اس میں کسی علم کسی علم کا اختلاف نہیں ہے کی روزہ گلوکوز سے یا ایسی کوئی بھی چیز انجکشن ہو یا کسی بھی ذریعے سے بدن کو طاقت پہنچائی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میرے بھائی جیسا ہے کہ آپ نے سنا شیکہ موطل میں بہت ہی اچھے انداز میں واضح کی آپ کے سوال کے جواب کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوں اگلا سوال اگر ہے تو پلیز اسلام علیکم آپ آئی پلس ٹی وی پہ ہیں اس وقت بھائی صاحب آپ کا آواز آ رہی ہے ہاں آ رہی ہے سر امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت بہت شکریہ ہم سب لوگ خیریت سے ہیں اور آپ بھی امید کرتے ہیں کہ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بہترین سے ہم بہترین رمضان گزارنا چاہتے ہیں پچھلے کے رمضانوں سے اب تک تو الحمدللہ لگ رہا ہے کہ بہتر گزار رہے ہیں ہمارے شیڈل کے مطابق تاجیود فائی ٹائم صلاح اور ون نائنٹ آف اور قرآن پڑھنا آپ کو جس پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے رمضان سے بھی ترانسلیٹ سے پڑھنا بول کے نیت ہے اور ون ٹو ورس اسلامی کیلوی اسلام سکنے کو وقت دیتے ہیں اب سوال ہے تاکہ افتار کے بعد اور تراوی سے پہلے ہم ریشت بول کے تھوڑا کرکٹ دیکھتے ہیں میوٹ پہ یہ دیکھنا کہاں تک صحیح ہے اور ہمارے صحابہ انہوں کیسے ریشت کرتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیس ان بلسنگس آف اللہ بی افانیم وہ افتار کے بعد اور تراوی کے بعد کیسا وقت گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا سوال یہ ہے شیخ محترم مجھے سوال ریپیٹ کرنی ضرورت نہیں ان کا سوال یہ ہے کہ افتاری کے بعد میں روزہ کھلنے کے بعد میں اور تراوی کے بینچ کا جو پیرڈ ہوتا ہے اس پیرڈ کے بینچ میں بھائی صاحب کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو کیا کرکٹ میچ دیکھتے ہیں بینا ویلیوم کے بینا ویلیوم کے بینا ویلیوم کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں اعتیاد بھی آپ بلت رہے ہیں بینا ویلیوم کے ماشاءاللہ تو شیخ آپ جواب دیں گے اس بارے میں الحمدللہ و السلام علی رسول اللہ دیکھیں آپ نے پہلی بات تو آپ کو مبارک بات ہے کہ آپ نے اپنا اچھا شیڑل بتایا جو ایک مسلمان کا شیڑل رمضان کے مہینے میں اور بہت سے نائیوں کے اعتبار سے جو ہے پورے سال ایسا شیڑل انسان کا ہونا چاہیے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے دیں رحمتیں اللہ تعالیٰ فرمائے آپ کو دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا مسئلہ ہے کہ جو افطار کے بعد اور تراوی سے پہلے عشاء سے پہلے کچھ وقت آپ بیچ میں رہتا ہے اس میں آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا جائز ہے نہیں جائز ہے دیکھیں اگر کوئی بھی کھیل اگر کوئی بھی کھیل اس میں کوئی غیر شریع چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے اگر کسی کھیل میں غیر شریع چیز نہیں دکھائی جا رہی کوئی حرام چیز نہیں دکھائی جا رہی ہے اور اس کو انسان محدود وقت کے لیے تاکہ اور کوئی ذمہ داری زائے نہ ہو کوئی بھی چیز اس کی دنیاوی ذمہ داریاں آخرت کے ذمہ داریاں زائے نہ ہو تو محدود وقت کے لیے انسان کو یہ دیکھ سکتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کو کم سے کم رمضان کے مہینے میں اس کو موقوف کر دینا چاہیے تھوڑا سا اس کو ڈیلے کر دینا چاہیے ہمارے پاس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ وقت ہمارے پاس رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کیونکہ رمضان کا مہینہ جیسا کہ ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اپنے رحمتوں کے مغفرتوں کے اور پروانے آزادی لے کر آتا ہے اس کی ہر ہر لمحے سے ہر ہر منٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تو میں یہ مشورہ تو نہیں دوں گا کہ آپ دیکھیں مشورہ تو میں بالکل نہیں دوں گا کہ آپ اس موقع پر بھی کرکٹ دیکھیں آپ کچھ تلاوت کر لیں اور اسی طرح تھکن اتار لیں تھوڑی سی اگر آپ کو نید کا مسئلہ سو جائے وہ بہتر ہے کرکٹ دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا ایک گھنٹہ سو جائیں تاکہ آپ تراویہ کے لیے عشاء کی نماز کے لیے چست فرط رہیں تو میں مشورہ تو ہی دوں گا کہ مت دیکھیں آپ تو بھائی صاحب امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور ہمارے صحابہوں نے کئی سا عرشت کرتے تھے صحابہ کرام کے بارے میرے ذہن میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ اس دوران افطار سے خاص پیریٹ میں کیا کرتے تھے میرے ذہن میں ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی روایت فی الحال تو نہیں ہے اللہ اللہ آپ کچھ اوش نہیں ڈالنا چاہیں گے بھائی صاحب ریشت کے بارے پوچھ رہے ہیں تو ایسا کچھ نہیں مجھے صحابہ کرام عام ان کی حالت یہ تھی عبادت کی ذکر واسکار کی تو ان سے امید یہ ہے کہ یا تو کوئی عبادت کرتے ہوں گے یا پھر وہ آرام کرتے ہوں گے لیکن یہ کی کھیل دیکھنا ایت اس دور میں تو تھا نہیں لیکن ایسے کسی کاموں میں وہ اپنے آپ کو نہیں مشغول کرتے تھے بھائی صاحب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے کسی بھی وقت کو اس طرح کے سزایت سے بلکل بھی نہیں کرتے ہوں گے اور جو آپ نے خصوصی ٹائم پوچھا ہے تو ایسی کوئی حدیث کہیں پر ہم لوگوں کے نظر سے اور شے کے موتوں کے نظر سے بھی گزری نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ اور بھی کوئی آپ کے سوالات ہوں تو اسی نمبر پر جو آپ کے سکین پر فلاش ہو رہا ہے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اگر اسے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں سے میں ایک گزائش ہے کہ اسے ضرور شیئر کریں اگر فیس بک پر شوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے تمام بروپ میں اسے کو شیئر کریں آئیے لیتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم برکاتو جی اسلام علیکم جی علیکم السلام جی بتائیے بھائی کیا سوال ہے آپ کا کیا نام آتا کہاں سے بول رہا ہے آپ جی علیکم سوال ہے کیا نام ہے آپ کا ایتری کھل احسان احسان بھائی جی فارمائی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں آئی پلس ٹی وی جی آج ہی میں جی فریPR سے جل رہا ہوں جی فریPR سے دیکھ رہا ہے آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں یا کیبل ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے شیئر بھی ضرور کیا ہوگا جی صاح تو ناظرین جن لوگوں نے شیئر نہیں کیا ہے ابھی شیئر کر دیں ہم چانتے ہیں کہ اس پرکرام کے بارے ساتھیں لوگ اس سے فیضہ عام ہوں تو جی آپ کا سوال کیا سوال کیا سوال کیا سوال ہے جی سر میں سوال یہ ہے کہ وطر کی نماز کیسے پڑھے ہم وطر کی نماز کیسے پڑھے ہم ٹھیک ہے تفصیل سے اس کا جواب دیا گیا چکا ہے لیکن آپ کا خصوصی وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے اس کے لئے فون کیا ہے میں شیئر محترم سے گزارش کروں گا شیئر محترم وطر کی نماز کیسے پڑھی جائے بھائی کا سوال دیں دیکھیں وطر کی نماز کے بارے میں ایک کیسے تو یہ واضح کر دوں کہ رات کی جو پوری نماز ہوتی ہے اس کو بھی وطر کا جاتا ہے اسی طرح جو شروع کی رکتیں ہوتی دو دو رکت پر سلام پھرنے کے بعد آخر میں جن رکتوں کو لے کر پوری نماز کو جو تاق بنا جاتا ہے اس کو بھی وطر کہتے ہیں تو عام طور سے جب سوال ہوتا ہے تو وہی آخری رکتیں مراد ہوتی ہیں تو اس کو پڑھنے کا جو عام طریقہ ہے وہ تین رکت ہیں دیکھیں ایک رکت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام سے ثابت ہے عام طور سے تین رکت کی روایتیں ملتی ہیں تین رکت اب اس کے پڑھنے کا جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے وہ یہ دو سلام سے آپ پڑھتے تھے دو رکت پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر دیتے تھے تو اس کے بعد ایک رکت پڑھ کے اس پہ بھی سلام پھیر دیتے تھے تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے ہم کو جو تین رکت لازم میں ہم وطر پڑھتے ہیں ایسی پڑھنا چاہیے دو سلام سے اس کے علاوہ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے آثار ہیں کہ وہ ایک سلام سے بھی تین رکت پڑھتے تھے یعنی بیچ میں وہ نہیں بیٹھتے تھے یہ صحابہ اکرام سے بھی صحابہ اکرام سے تابین سے صحابی تھے تو اگر کوئی اس طرح سے بھی وطر کی نماز پڑھ رہا ہے یعنی تین رکت ایک ہی سلام سے پڑھ رہا ہے تو صحابہ اکرام کے آثار کی روشنی میں اس کی بھی گنجائش ہے البتہ ایک چیز کا خیال لکھنا ہے وہ یہ کہ مغرب کی طرح سے اس کو نہیں پڑھنا ہے تین رکت جیسے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دو رکت پڑھنے کے بعد بیٹھ جائیں گے تشہود میں اس کے بعد کھڑے ہوکے ایک رکت پتر پڑھتے ہیں یہ ایک بہت بڑی تعداد اس پر عمل کرتی ہے لیکن یہ چیز کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے ایک روایت میں ہے استیاب وغیرہ کی روایت میں ہے لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے وہ ضعیف روایت ہے اس میں غالباً ابان ابن ایاشی سے کوئی راوی ہے کذاب راوی ہے ایسے ایک اور روایت ہے لیکن کوئی بھی صحیح سند سے روایت ثابت نہیں ہے کہ مغرب کی طرح سے یعنی بیچ میں تشہود میں بیٹھ کے یہ تین لکت بھی پڑھا گیا ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ دو سلام سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دو سلام سے پڑھا جائے اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے آثار ہیں کہ ایک سلام سے بھی وہ پڑھتے تھے لیکن بیچ میں نہیں بڑھتے تھے جب ایک سلام سے تینوں پڑھتے تھے دو کے بعد ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے تھے اس کو پڑھتے تھے یہ کائفیت ہے صلوی اللہ علیہ وسلم کی جائے جزاک اللہ شکر شکر صاحب آپ کو جوڑنا چاہیں گے تو بھائی امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہو اور طریقہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا جی بتائیے جی بتائیے جی بھائی جی میں تسفی میں ہوا سوال سے ہے جی 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 بتائیے جی میں جواب سے تسفی میں ہوا مطلب یہ کہ ہم لوگ یہاں پڑھے ہیں سوشے نے سنے ہیں کہ ایتری کی نواز جوابی ہے اور ایکی سلام سے پڑھنا چاہیے ہاں ہاں تو ایتری کی نواز جوابی ہے اس میں دو سلام کے بارے مطلب ہم کو معلوم نہیں تھا جی اور آپ جی بتلا رہے ہیں جی یہ کون سی حدیث ہے یا کیا ہے نہیں اس کے واضح پر ہے دیکھیں دیکھیں میں سمجھ گیا بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جس طریقے کے نماز پڑھتے ہیں اس میں آپ جو شیخ نے بتایا اس کو تھوڑا سا آپ الگ کرتے ہیں اور کون سی حدیث میں شیخ نے بتایا اس کی آپ دلیل چاہتے ہیں رائٹ نا جی دلیل لیجی یہ جو میں نے کہا ہے کہ دو سلام سے پڑھتے تھے بھائی صاحب اس کی دلیل چاہتے ہیں تو دیکھیں صحیح بخاری میں جب اممہ آیشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی رمضان میں تو اممہ آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ گیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ چار رکعت پڑھتے تھے پھر چار پڑھتے تھے پھر تین پڑھتے تھے تو یہی روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے تو اس میں دیکھئے چار ایک طرف کیا پھر چار پھر تین یعنی یہ آٹھ رکعت یہ تراوی ہے اور تین نکت بھی ترہے ہیں اب یہ تین نکت کیسے پڑھتے تھے صحیح بخاری میں ذکر نہیں ہے کہ تین نکت کی طرح پڑھتے تھے لیکن ہم صحیح مسلم میں یہی روایت پڑھتے ہیں تو اما آئیشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ آپ ہر دو رکعت پہ سلام فیڑ دیتے تھے تو صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ یہ جو آخر کی تین نکتیں تھیں اس میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پہ سلام فیڑ دیتے تھے تو اس سے بھی دو رکعت پہ سلام فیڑنا ثابت ہوتا ہے اور ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کے مستند آمد میں اور بھی بہت ساری کتبے آدیث میں اس میں بلکہ سراحت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر پڑھتے تھے یہ تین رکعت پڑھتے تھے تو بیچ میں آپ سلام فیڑ دیتے تھے یعنی دو سلام سے پڑھتے تھے ایسے ہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اثر ہے صحیح بخاری میں کہ وہ بھی جب تین رکعت وزیر پڑھتے تھے تو دو سلام سے پڑھتے تھے تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم مستند آمد بہت ساری کتبے آدیث میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو سلام سے ویتر پڑھتے تھے اور خود صحیح بخاری میں صحابہ سے بھی یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ دو سلام سے ویتر پڑھتے تھے اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کہا ہے ایک سلام اُس کا میں ہم نے انکار نہیں کیا ہے کہ وہ چیز درست نہیں ہے ایک سلام سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صحابہ اکرام سے وہ بھی ثابت ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تر جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی طرح پر وہ یہی طریقہ ثابت ہے دو سلام سے اور صحابہ اکرام سے بھی یہ ثابت ہے اور ایک سلام والی بات صحابے کا رام سے ثابت ہے لیکن اس میں اس میں یہ ہے کہ مغرب کی طرح اس کو نہیں پڑنا ہے یعنی دو رکت کے بعد اگر ڈائریکٹ ایک سلام سے پڑھتے ہیں صرف ایک سلام سے تو بیچ میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے وہ ہر رکت کے بعد اٹھتے اٹھتے چلے جانا اور آخر میں ایک تشہود ہوگا تو بھائی امید ہے آپ کو حدیث بھی دے دی گئی ہے حدیث بھی بتا دی گئی ہے آپ انشاءاللہ مطمئن ہو گئے ہیں اپنے سوال کے جواب سے دیکھیں کیسا ہے نا جو لوگ تین رکعت کے بعد میں سلام پھیڑتے ہیں جہاں پر بھی اس طرح کی نماز پڑھ جاتی ہے آپ وہاں جا کے دلیل ان سے مانگیں ان سے آپ پوچھیں کہ وہاں پر جو آپ لوگ کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ کاؤں سے حدیث میں لکھا ہے بھائی صاحب کل آپ دوبارہ ہم سے رابطہ پڑھ رہے ہیں ہم نے اپنی باتوں کے جو دلائل ہو سکتے ہیں تو ہم نے بتا دیئے وہ خاری میں ہے مسلم میں ہے مستقامت میں بہت ساری کتوی حدیث ہیں ہم اور یہ تو میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں اور بھی روایتیں آپ کو دی جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی آپ ان سے جائیں ملیں پوچھیں کہ کیا دلائل ہے آپ کے وہ ہمارے سامنے آپ کل ملیں پرسوں ملیں ہم روز آنا گیارہ سے بارہ یہاں بیٹھے رہتے ہیں آپ کسی دن بھی آکے ان سے درائل لے کے ہم سے رابطہ کریں کہ وہ لوگ کس بنیاد پر ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان روایت سے مطلق ہماری کیا رہا ہے یا ہم کیا تفسرہ کرتے ہیں آپ کو سننے کو ملے گا آپ وہ روایت ان سے مانگ کے لائیں کہ کیا دلیل ہے ان کی کس بنیاد پر وہ ایسا کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا اشارے میں کہ ایک روایت ہے وہ کیا حقیقت وہ آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جزاک اللہ السلام علیکم تو بھائی نے کہا کہ الحمدللہ بہت اچھا مشورہ آپ نے مشورہ آپ نے دیا آئیے لیتے ہیں اگلا سوال ناظرین جیزا کہ آپ جانتے ہیں میں فیلے رمضان ہمارے ساتھ میں موجود ہیں شیخ کیفائد اللہ صاحب اور شیخ عبدالشکور صاحب تو آپ کے جو بھی سوالات ہوں ہمیں آپ سامنے سکرین کے اوپر جو نمبر فلیش ہو رہا ہے اس کے اوپر فون کر کے پوچھ سکتے ہیں آئیے اگلا سوال لیتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو ہلو شاید فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے شیخ محترم اکثر یہ چیز سننے میں آ رہی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے شیخ کیا وجہ ہوتی ہے کہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے دیکھیں یہ تو بڑا ہی تفصیل طلب سوال ہے نہ مشکل ہے کم سے کم الفاظ میں یہ بتانا تو اصل میں حدیث کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے حدیث کے جو اصل ڈیفنیشن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے جس بات کی بھی اس کو ہم حدیث کہتے ہیں اب یہ نسبت صحیح ہے یا غلط ہے دونوں ہو سکتا ہے تو اگر نسبت صحیح ہو تو ہم وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے اور اگر یہ نسبت ثابت نہ ہو پائے تو ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اب اس میں بہت ساری وجہ ہوتی ہیں ضعیف ہونے کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں میں صرف ایک وجہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کوئی ایسا راوی ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا نہیں وہ صحابی نہیں ہے تابی ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ کس سے ذریعے ہو سنا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو اس لئے ہم کہتے ہیں یہاں پہ انقطع ہے ارسال ہے ضعیف ہے یا ایسی طرح کوئی راوی جھوٹا ہے قذاب ہے تو بھی ہم کہتے ہیں روایت موضوع ہے تو یہ چند وجہات ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں بہت تفصیل ہیں لیکن اس میں ایک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے دور میں ایک آدمی روایت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ اس دور میں وہ نہیں تھا یا مال لیجئے تابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم سے تابی روایت کر رہے ہیں لیکن تابی سے جو شک روایت کر رہا ہے یعنی تابی کے حوالے سے جو بیان کر رہا ہے وہ تابی کے دور میں زندہ پیدا ہی نہیں ہوتا تو ہم وہ لنک دیکھیں گے اگر وہ لنک مل گیا تو ٹھیک ہے لنک نہیں ملا تو ہم اس کو نہیں قبول کریں گے کہ آدمی اسے کیسے سن سکتا ہے ناظرین جو سوال میں نے شیک سے کیا تھا یہ بہت ہی تفصیل والا تھا یہ شاید موقع نہیں تھا پوچھنے کا لیکن پھر بھی شیک نے بہت اچھی طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا آئیے لیتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اسلام شیر وعلیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ کہاں سے بول رہے ہیں بھائی آپ میں حیدر آباد سے بول رہا ہوں میرا نام فاہیم ہے آپ کا نام فاہیم ہے فاہیم بھائی خیریت سے ہیں آپ کیسے جل رہا ہے رمضان آپ کے آپ سے دعا ہے کہ آئی پلس ٹی وی کے لیے اور ہمارے شیکین کے لیے بھی آپ دعا کیجئے اور سوال کیا ہے آپ کا بتا ہے میرا سوال یہ تھا شیخ سے شیخ سے میں ہمیشہ ہم دلیلی سوال کرتا ہوں شیخ میرا سوال تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ ہو یا پھر سنگل ہم اکیل نماز پڑھو تو ہم تذبیہ کرتے ہیں رکو میں اور سجدے میں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العالی تو اس کے علاوہ ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہ مقصر لی یا حیوم یا خیوم برحمدک استغیضو سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم فی بسم اللہ لذیل اذرو ما اسمی یہ دعا ہے یہ دعا کر سکتے ہیں آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم جو تذبیر کومنلی پڑھتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تذبیر پڑھ سکتے ہیں کریک 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 دیکھیں بھائی صاحب نے رکو اور سجدے سے مطریس ہو رکو میں دیکھیں وہی پڑھنا ہے جو ثابت ہے رکو میں تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی ہے کہ اپنی طرف سے جو چاہیں اس میں پڑھیں جو اذکار جو دعائیں ثابت ہوئی پڑھنا چاہی البتہ سجدے میں گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں گنجائش دیئے کہ آدمی اپنے عرب کے بہت قریب ہوتا ہے جو چاہے دعا کرے تو جو دعائیں منقول ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں ان کو بھی پڑھ سکتا ہے اور عام دعائیں جو بھی جن الفاظ میں بھی دعا ہے اللہ سے کچھ طلب کرنے کی بات ہے وہ کوئی بھی چیز آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عربی کے علاوہ یہ سوال بار بار آتا ہے میں نے کئی بار اس کی وضاعت کی ہے دین ہیلپ لائن میں بھی اس میں علماء کا اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نئے عربی میں پڑھنا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ نئے عردو میں پڑھ سکتے ہیں مجھے جو مناسب بات لگتی ہے کہ چاہے آپ عردو میں پڑھیں چاہے آپ کی اوپر ہے آسانی کے اوپر ہے بہتر یہ کہ آپ عربی میں پڑھیں لیکن اگر کوئی راستہ نہیں یا نہیں کرسکتے تو آپ عردو میں بھی اللہ تعالی سے مانگ سکتے ہیں امید کرتا ہوں بھائے آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ سے یہ امید بھی ہے ہمیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو زیادہ زیادہ لوگوں تک شیئر کر رہے ہیں بلکل بلکل میں ڈیلی گروپ میں شیئر کرتا ہوں جزاکاللہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور بھی کوئی سوال ہو آپ ہم لوگ یہاں پر کہاں سے بھائی تھی؟ حیدر آباد سے بھائی سام کا کیا نام صاحب آپ کا پھر سے بتائیں گی پلیز فائم بھائی بہت بہت شکریہ جھوڑنے کا شیخ عبدالشکون صاحب اگر کچھ آپ اس میں جوڑنا چاہتے ہیں جیسے شیخ نے کہا تقریباً باتیں آ گئی ہیں لیکن جیسے شیخ نے کہا کہ جو رکوع کی تسبیحات ہیں اس کے بہت سارے صحیح سیغے وارد ہیں اللہ کے رسول سے کسی طرح جو سجدے کی تسبیحات ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول جو سجدے کے اذکار ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول صحیح بہت سارے سیغے وارد ہیں شیخ یہ ثابت ہے میرے ذہن میں نہیں میرے ذہن میں نہیں ہے اس کے لئے وہ کتاب جو آتی یہ حسن مسلم جو ہے مشہور کتاب ہے تو اس میں آپ ایک دفعہ دیکھنے میرے ذہن میں نہیں ہے یہ ایک سیغہ ثابت ہے تو جو بھی سیغے ثابت ہیں اس میں سے کوئی بھی انسان پڑھے گا ایک بات تو یہ ہے اور یہ کہ رکوع میں انسان کو دعا نہیں کر سکتا لیکن سجدے میں دعا کرنا چاہیے اللہ کے رسول نے تعلیم دی ہے کہ انسان سجدے میں اللہ تعالی سے بہت قریب ہوتا ہے تو اس بات کی پوری گنجائش ہوتی ہے امید ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دعا کو قبول کرے تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تذبیحات کے بعد ذکر کے بعد زیادہ سے زیادہ سجدے کے حالت میں انسان کو دعا کرنی چاہیے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ ہے اضافہ کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے تو یہ ہمیں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی میں نے اضافی کہہ رہا ہوں کہ اضافی بات ہے قرآن کی تلاوت ہمیں رکوع میں یا سجدے میں نہیں کرنی ہے البتہ ایک مسئلہ اس میں آئے گا اگر تھوڑا سا اضافہ کیا جائے کہ اگر انسان جو ہے سجدے کی حالت میں ہے اور کچھ دعائیں جو ہیں قرآن کریم میں دعائیں ہیں جو قرآن کریم کی دعائیں تو کیا اس کو جو سجدے کی حالت میں دعا کی جا سکتی ہے کی نہیں کی جا سکتی ہے جو مجھے بات راجعہ لگتی ہے واللہ عالم کہ وہ بطور دعا اس کو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ تلاوت نہیں ہے وہ دعا کے طور پر ہم اس سے پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے پڑھا جا سکتا ہے جزاکرہ امید کرتے ہیں آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا بلکل وقت بہت کم ہے سوال ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہیں تو آئیے لیتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم صلی اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جی سسٹر کہاں سے بول رہی ہیں آپ جی میں ممبئی سے میرہ روک سے بڑھ رہی ہوں جی جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا میرے سوال ہے کہ ہم زکاة کے پیسے مسجد کی تعمل کیلئے خارج کر سکتے ہیں کیا جی آپ کا سوال ہے کہ مسجد میں زکاة کا پیسہ آپ دے سکتی ہیں شیک مہتر یہ مسجد کی تعمیر کے لئے شیک مہتر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بہت نے سوال یہ کیا ہے کہ زکاة کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں استعمال کیا جا سکتا کی نہیں کیا جا سکتا تو اس میں بہت واضح بات علماء اکرام کا تقریباً اتفاق ہے اس میں کہ زکاة کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کے جو مسارف ہیں زکاة کہاں خرچ کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے تو ان مسارف میں کوئی بھی مصرف ایسا نہیں ہے جس میں مسجد کو داخل کیا جا سکیں تو اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں زکاة کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا اب دیگر چیزوں میں جو مسارف ہیں کہ غریب کو دیا جائے مسکین کو دیا جائے کسی مسافر کو جس جو لٹ گیا ہو ایسا مسافر ہو جو ایسے انسان کو دیا جائے کسی قرصدار کو دیا جائے جو بھی مسارف قرآن کریم میں آج مسارف بیان کی ان کو دیا جائے لیکن اس میں کہیں بھی مسجد کا ذکر نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا سیغہ نہیں جس میں علماء کرام نے مسجد کو داخل کیا ہو تو اس لئے واضح بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں زکاة کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا اور شیخ برشاہ سے کوئی بھی لوگ کسی بھی کہیں کا بھی عالم ہو ہندوستان کیوں چاہے باہر کیوں کہیں کی کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ مسجد میں تقریباً میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی قول نہ ہو لیکن چونکہ اب جو فی سبیل اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو اس میں چونکہ ایک قول لوگوں کا یہ کہ فی سبیل اللہ سے مراد خیر کے تمام کام بھلائی کے تمام کام تو اب جس نے فی سبیل اللہ کا مفہوم یہ سمجھا ہے کہ اس میں خیر کے تمام کام شامل ہیں تو ان کے نزدیک جو ہے مسجد کی تعمیر بھی شامل ہو جائے گی مسجد مخصوص ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اور جو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ معاصلین کا فتوہ یہ ہے کہ اعلائی کلمت اللہ کے لیے جو کوششیں ہیں اس میں انہوں نے داخل کیا لیکن یہ قول کی جو ہے فی سبیل اللہ میں خیر کے تمام عامال کو شامل کر لیا جائے یہ بہت ہی مرجوع قول ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ براہ راست آدمی اپنی زکاہ سے براہ راست استفادہ خود کر رہا ہوتا ہے مسجد بنائے گا تو خود بھی اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس میں جو امیر لوگ ہیں غریب نہیں ہر کسیم کے لوگ جا کے وہاں سے اس نے مسجد میں گنجائش نہیں میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ زکاہت غریبوں کے لیے ہیں ان لوگوں کو دی جائے جو اس کے صحیح مستحق ہیں اس میں آٹھ مساریف ہیں آٹھوں کو دیا جائے اس میں مسجد نہیں آتی اس میں ایک نکتہ چھوٹی سی بات واقعاتی نکتہ ہے جو ہمارے پاس ہے آپ دیکھیں گے مسجد کی تعمیر میں کبھی بھی جو رکاوٹ نہیں آتی اگر آئیسے بھی دیکھیں تو مسجد کی تعمیر کو زکاہت کے پیسے کی ضرورت محسوسی نہیں ہوتی کیونکہ آرام سے ہو جاتا ہے حمد اللہ اور دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ترغیب دیئے کہ من بنا للہ ہی مسجد جو اللہ کے لئے مسجد بنائے گا جنت میں تو یہ جو ترغیب کا جو انداز وہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں زکاہت چلنے والی نہیں ہے زکاہت کے علاوہ دینا تب ہی اتنا بڑا ثواب اس کو بتایا جارہا ہے یہ بناوگے تو یہ پاہوگے بہن امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا جزار اللہ خیئر سجی تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خاص پروگرام آئی پلس ٹی وی کا محفل رمضان لائف ہیں اس وقت ہم لوگ موجود آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے میں ساتھ میں موجود ہیں شیخ قفیات اللہ صاحب اور شیخ عبدالشکور صاحب شیخ موطرم میرا آپ سے ایک سوال ہوگا تراوی کے متعلق شیخ آج کل بہت سی جگہ اوپر دس دن جو پورے ہو رہے ہیں شیخ ایسی تراوی کے بارے میں کیا صحابہ کے ہاں پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کچھ ایسا ملتا ہے کہ دس دن میں تراوی کو ختم کر دیا جائے اور قرآن ختم کرنا اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے جو حضرات بھی دس دن میں تراوی ختم کرتے ہیں وہ ہوں یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک رات ہی میں ختم کر دیتے ہیں ان سب کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ہم نے قرآن مجید ختم کر لیا تو اب تراوی کی ضرورت نہیں ہے تو کچھ لوگ تو ایک ہی رات میں قرآن مجید ختم کر لیتے ہیں اور اب کہتے ہیں پورے مائے ہم کو تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح کچھ لوگ دس دن میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں تراوی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعا ثابت نہیں بلکہ صحیح بخاری کی حدیث کیا تراوی کے بارے میں من قام رمضان ایمان و احتسابن غفر لہو مات قدوم اللہ کہ جو رمضان میں قیام کرے گا رمضان میں یعنی رمضان یہ پورے مہینے کو شامل ہے تو حدیث میں ہے کہ رمضان میں قیام کرنا ہے یعنی پورے ماہ رمضان نہ کہ رمضان کے دس دن میں قیام کرنا ہے یا ایک دو دن میں قیام کرنا ہے پورے ماہ رمضان سے متعلق وہ روایت آئی ہے اس لئے پورے مہینے ہم کو قیام کرنا ہے کسی دس دن میں یا پانچ دن میں یا ایک دن میں نہیں اور یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے صرف دس دن تراوی پڑھی ہو دس دن قیام کیا ہو یہ قطن ثابت نہیں ہے شیخ عبدالشکو صاحب میں آپ سے تھوڑا سا اس میں بھی وضاحت چاہوں گا کہ کچھ لوگ بہت جلدی قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ دس دن میں ختم کرنا ہے اور ابھی تو ایک رات آئیں گی شبینہ جسے کہا جاتا ہے تین دن میں قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے اس میں تو کئی ایک نہیں دو نہیں چار چار چھے چھے عالم لگا دیے جاتے ہیں تو شیخ ایسے جلدی پڑھنا اور تین دن میں ختم کر دینا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام دیکھیں الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر کے اس کے قواعد کے حصول کے پابندی کے ساتھ پڑھا جائے اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس کے پڑھے جانے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں ٹھیک ہے اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہم لوگ عربی نہیں جانتے ہیں تو کیسے غور کریں لیکن یہ قرآن کریم تمام لوگوں کے لیے تو ہمیں عربی جاننا چاہیے یہ ایک الگ پہلو ہے لیکن اگر کوئی پیچھے کوئی قرآن کو سنتا ہے تو سننے کا ایک تو ٹھیک ہے سواب ملے گا سننے کا ہے لیکن اس کے ساتھ جو مقصد ہے سننے کا وہ یہ ہے کہ تدبر کیا جائے قرآن میں کیا معاہدت ہے کیا باتیں جنت کی جہنم کی ہمارے لیے کیا باتیں ہیں ہمیں کیسے سکھایا جارہے ہیں تمام باتیں ہیں تو اگر کوئی آدمی تیزی سے تیزی سے قرآن پڑھتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ وہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو وہ قرآن کے نزول کے مقصد کو فوت کرتا ہے اور نبی کا جو طریقہ تھا کہ نبی ٹھہر ٹھہر کے ایک ایک آیت میں ٹھہرتے تھے تو یہ ایسے لوگ جو جلدی جلدی ملا کے پڑھے جا رہے ہیں وہ نبیوی طریقے کی بھی مخالفت کر رہے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے آرام سے تجوید کے اصول کے قواعد کے اعتبار سے اسی طرح ٹھہر کے تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے جسے عربی آتی ہے کم سے کم وہ سمجھ پائے اس کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کے تلاوت کرنا چاہیے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ آپ کال ہمیں لگا رہے ہیں لیکن کال لگ نہیں پا رہا ہے اس کی وجہات یہ ہے کہ جس سسٹم اور جس محدود چیزوں سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں اسی لئے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ ساتھ آئے پاس ٹی وی کو تاؤن کریں کہ آپ کے جو کال ہمارے تک آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی ڈسٹرمنٹ نہ ہو میرے خاص سے کال ویٹنگ پر ہے اس وقت میں جی کال اگر ویٹنگ پر ہے تو پلیز کنیک کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم اسلام ورحمت اللہ جی جناب کہاں سے بول رہے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا Moombay محمد جعفر صاحب جی فرمائیے محمد جعفر صاحب کیا سوال ہے آپ کا جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ میں حشائی کی نماز زیادہ پڑھتا ہوں اس کے بعد میں چار رہکار سرا بھی پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد میں چار رہکار کوئی پڑھتا ہوں کبھی چھ رہکار پڑھتا ہوں اس کے بعد میں پھر میں گھر پر آکے رات میں چین بجے رات میں تین بجے آکے گھر پر مطبع آ جاتا ہوں پھر رات میں تین بجے میں اپنی بقائے نماز کو حدا کرتا ہوں گیارہ لکات کو مطبع کہ اگر چار رکھا چھوڑ کے آتا ہوں چار پڑھ کے آتا ہوں تو چار گھر میں سرائی پڑھتا ہوں تین بیٹر پڑھتا ہوں یہ آپ کا سوال سوال آپ کا واضح ہو چکا ہے میرے پاس میں شیخ مہتم سے ریپیٹ کروں گا سوال آپ کا اگر آپ کو کچھ لگے مغلط بل رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوکی گا شیخ مطبع یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد میں کچھ رکات تراوی کی وہاں پہ عدا کرتے ہیں جیسے کہ جیسے کہ چار رکات پڑھتے ہیں جماعت میں اور باقی نمازیں آ کے گھر پہ پڑھتے ہیں یہی سوال ہے آپ کا کبھی چھ رکات پڑھتا ہوں کبھی چھ رکات جی سمجھ گئے گھر پہ جا کے گھر پہ آپ جا کے کبھی ملا کے آپ کی رکتیں گیارہ ہوتی ہیں گھر پہ جو پڑھتے ہیں گیارہ سے زیادہ ہوتی ہیں نہیں گیارہ ہوتی ہیں بھائی صاحب یہ پوچھتے ہیں کچھ امام کے ساتھ پڑھتے ہیں کچھ جا کے گھر پہ پڑھتے ہیں یعنی بیچ میں نہیں وقفہ لے لیتا ہے دیکھیں تراوی کی نماز یہ فرض تو نہیں ہے اگر آپ پوری نماز بھی امام کے ساتھ نہ پڑھیں تب ہی ہم اس کو غلط نہیں کر سکتے لیکن بہتر طریقہ یہ کہ پوری نماز امام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے سلم ترمیزی کی روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی کچھ حصے تک تراوی کی نماز پڑھائی جو تین دن پڑھائی تو اس سے ایک دن پڑھائی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کا حصہ باقی اگر آپ اور پڑھا دیتے تو کتنا اچھا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی نے امام کے ساتھ قیام کر لیا تو سمجھئے کہ پوری رات کو اس کا ثواب ملے گیا تو امام کے ساتھ تراوی پڑھنے کی بہت بڑی فضلت ہے اس لئے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ امام کے ساتھ ہم تراوی پڑھ رہے ہیں تو پوری تراوی امام کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے البتہ اگر کوئی تھوڑا بہت پڑھ کے نکل جاتا ہے کسی وجہ سے کوئی اوز رہے کوئی پریشانی ہے بعد میں جا کے گھر پہ پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے اگر وہ گیارہ رکعت ہی پڑھتا ہے ہم نہیں کہتے وہ غلط ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ ہی پوری رکعت پڑھنے کیونکہ صحابہ سے یا تعبین سے ایسا ملتا نہیں ہماری نظر میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ آدھا امام کے ساتھ پڑھتے ہوں اور آدھا جا کے گھر پہ پڑھتے ہوں اس لئے کوشش یہ ہو کہ پوری آپ کی نماز امام کے ساتھ ہی ہو جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں جزاک اللہ امید کرتا ہوں بھائی میں جن سے بات کر رہا ہوں یہ ایک کفایت اللہ صاحب ہے تو میں تو ان کی بہت ویڈیو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ سے میرا سوال یہ ہے وہاں بھی چھوٹی ہے تو میں کبھی چار پرسوں کبھی چھے پرسوں بھکایا آنکہ گھر سے گیارہ گیارہ رکعت چل رہتا ہوں نہیں وہاں پہ آٹھ رکعت آپ پڑھ لیجی اگر وہاں پڑھتے بیس رکعت ہوتی آٹھ رکعت پڑھ لیجی باقی آپ الگ سے ترابی پڑھ سکتے لیکن چونکہ یہ بیس رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اس لئے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بیس رکعت پڑھ لیجی آپ آٹھ پڑھ لیجی بعد میں ویتر آپ الگ سے پڑھ سکتے امید کرتا ہوں بھائی تو ویتر میں گھر میں ہاں مجھے پڑھ سکتے ہیں مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں ویتر آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کی مجھے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو ویتر پڑھ لنے کے بعد میں پڑھ سکتے ہیں مجھے پڑھ سکتے ہیں نائی 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 ویتری کے ساتھ اگر گھانا دیکھیں دیکھیں کیسا ہے نا آپ کل ہمیں دوبارہ کال کر سکتے ہیں آج ہمارا ہلائم خاتم ہو چکا ہے جی بھائی کل آپ دوبارہ ملیے اسی ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کو لیں گے اور تفسیر سے پڑھ سکتے ہیں مجھے دیکھیں آپ کوئی اور سوال ہے دینی ہلپ لائن کے اندر آپ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سوال بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سامارا نمبر ہے آپ ویتر رابطہ کریں آپ اجازت ہے آپ ویتر رابطہ کر سکتے ہیں ملتبہ لیکن اس کا جواب مجھے نہیں آیا میرے بھائی دیکھیں اتنے سوالات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے ہم سب کا جواب نہیں دے پاتے ان میں سے جتنا ممکن ہوتا ہے جواب دے پاتے اس لئے ہم آپ کے سامنے live بیٹھے ہوئی ہیں تاکہ یہاں پہ کسی شکایت ہمارے سوال پینڈنگ میں یہاں جو بھی سوال آتا تو جواب دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کوشش کر سکتے ہیں کل آپ کوشش کر سکتے ہیں اسی پرگرام میں انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ بھائی کو بھی ان کے سوال کا تسلیل پر جواب دیا گیا ہم موجود تھے اس وقت محفیل رمضان کے پروگرام میں اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ پرگرام پسند آیا ہوگا آئی پلس ٹی وی کو آپ برھ چڑھ کر تاؤن کریں اسی کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اکترمام کرتا ہوں شیک محترم بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے اپنا قیمت وقت دیا انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں سے اسی طریقے سے روبرو ہوں گے لوگوں کے ساتھ میں ناظرین مجھے دیجئے عزازت اور رکھی اپنا خیال اسلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ